ایشیا کی بلند تری چوٹیوں سے لیکن نشیبی وادیوں تک میں بسنے والے لوگ اور جنگلی حیات اس موسمی تبدیلی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں کرگیزیا بستی ایشیا کے مشرقی حصے میں واقع ہے بستی ایشیا کے اس چھوٹے سے ملک کے بارے میں کم ہی لوگ جانتے ہیں اسے آزاد ہوئے ابھی تیس سال ہی ہوئے ہیں اس کا دارالحکومت فرنزے جسے اب بشکک کہا جاتا ہے سوویت یونین کا سر سب ترین شہر کہلاتا تھا بستی برائے راست ہے یو ایس ایس ہار اب نہیں راست سوویت یونین کے آلودہ ترین شہروں کے عالمی فضائی میار کے نیکس میں بشکک سر فہرست ہے آج سترہ دسمبر دو ہزار انیس ہے یہ بشکک شہر ہے کیا آپ کو کچھ دکھائی دے رہا ہے میں پاور پلانٹ دیکھ رہا ہوں مجھے اس سے آگے کچھ نہیں دکھائی دے رہا کیا نیچے وہاں آپ ایک دوسرے کو نظر بھی آ رہے ہیں دم نہیں گھٹ رہا آزادی ملنے سے اب تک گرگستان کی حکومت تین بار گرائی جا چکی جو ہر بار بدنبانی اور انتخابی دھاندری کے خلاف عوام میں بھرے غصے کی وجہ سے ہوا اور پچھلی انقلابی کا روای تو اس فلم کی تیاری کے دوران ہی ہوئی تھی دوہزار چار اور دوہزار دس میں انقلابات کے بعد دارالحکومت کی نوائی ذرعی زمینوں پر بڑے پیمانے پر قبضہ کیا گیا جو کہ پھر تیزی سے غیر قانونی بستیوں میں تبدیل ہو گئی اب بشک کیردگرد کم و بیش پچاس نئے نئے تعمیر شدہ ازلا موجود ہیں جنہیں کچھی بستی کا نام دیا گیا ہے جن میں سے بیشتر پانی نکاسی آپ کے نظام اور مرکزی حرارتی نظام سے محروم ہیں تو وہ گندہ کوئلہ جلاتے ہیں ان گھیری ہوئی زمینوں کی بستیوں میں سے کئی بستیوں کو قانونی حیثیت دی جا چکی ہے دو لاکھ تئیس آزار لوگ رہائش پذیر ہیں مگر سرکاری طور پر کسی گھر کے وسائل کا شمار نہیں کیا گیا ہمیں پاگل پن لگ رہا تھا کہ کوئی میدان میں خیمے گار سکتا ہے جھنٹا اٹھاؤ ہر طرف گھوڑے دوڑاؤ زمین بارڈو خوٹے گارو اور ہفتوں تک بیٹھے رہو قبضوں کا سلسلہ آج بھی جاری ہے بشک کی تمام نئی آبادی غیر قانونی بستیوں کے طور پر شروع نہیں ہوں آرچہ بے شک قانونی طور پر قائم ہوا لیکن یہاں کے رہائشی شہری سہولتوں سے محروم ہے اس لیے کئی لوگ گھروں کو گرم رکھنے کے لیے گھٹیا اور گندہ ترین اندھن استعمال کرتے ہیں یعنی کوئیلا ماری پا ٹی وی پر چہرہ نہیں دکھانا چاہتی تھی مگر سماجی کارکن مرمیٹ بوروبائی آف سے بات کرنے پر راضی ہو گئے عام طور پر پینچن بفت ہی کم ہو رہی ہے ہر کسی کو یہی شکار ہم ادائیگی کیسے کریں میں تو کسی کو قدرتی کے استعمال کرنے کا مشہور رہی نہیں لیتی اگر آپ پینچن پر گزارہ کر رہے ہیں تو کیس تو بھول جائے جب میری والدہ ریٹائر ہوئی تو ان کی پینچن دھائی ہزار سوم تھی اب تین ہزار ملتے ہیں مجھے تو تیس سو سوم ملتے ہیں ایک سردی گزارنے کے لیے پانچ سے چھٹن کوئلہ کافی ہوتا ہے اگر سردیاں زیادہ نہ ہو تو پانچ چھٹن ہی بہت ہے ماریپا کے رشتدار چمنی کو اپنے ہاتھوں سے ساف کرتے ہیں شاید دو تین بالٹیاں نکل آئیں اگر اسے ساف نہ کیا تو گھر میں دھوان بھر جائے گا آپ ایسی کتنے بار ساف کرتے ہیں جی مہینے میں دو بار مشینوں سے چمنیا ساف کرنے کا اجھان بھل گیا ہے اور پائک میں بھری ہر چیز نکال کر سیدھی ہوا میں چھوڑ دی جاتے ہیں دیکھو کتنا کچھ نکلتا ہے چیز سٹوکر یہ کوئلے کی راہ ہے آپ اسے بھی گوئے سکتے ہیں جی کتنے میں بکتی ہے پندرہ سو سوم کی ایک ٹائم کوئلے کا اس موق بشکی کا کوئی نیا مسئلہ نہیں جیسا کہ سن اٹھاون میں کرغز سوویت جمہوریہ کے سربارہ نے اپنی یاد داشت میں لکھا جمہوریہ کی سب سے بڑی نئی تعمیرات میں سے ایک فرانزسکیا ہیٹ اینڈ پاور اسٹیشن انیس سو ساٹھ سے کرغزیہ کے دار الحکومت میں سنتی داروں کو بجلی فراہم کرے گا موسمیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کی خاطر اب بہت سے ممالک بجلی کے حصول کے لیے کوئلہ جلانے کے عمل کو ختم کرنے کا اہد کر رہے ہیں ترہستان کا پاور پلانٹ شہر کی نوے فیصد بجلی پیدا کرتا ہے سالانہ ایک آشاریہ چار ملین ٹن کوئلہ جلانے کر مگر پاور پلانٹ کے نمائندوں کا دعویٰ ہے کہ پاور پلانٹ محلیاتی طور پر محفوظ ہے اگر بائیں طرف دیکھیں تو آپ کو الیکٹرو فلٹر دکھائی دیں گے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے تیس میٹر کی انچائی تفقیق نظر ڈالیں اس موگ میں ہمارا حصہ صرف چودہ فیصد ہی ہے ہمارے پاس فلٹرز ہیں جو بدقسمتی سے پرائیوٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے الیکٹرو سٹرڈک پریسی پیٹریٹر کے اندر فلٹر ہوتے ہیں اسان الفاظ میں کہیں تو ان پر مضبط اور منفی چارجز ہوتے ہیں الیکٹرو سٹرڈک پریسی پیٹریٹر کے داخلے پر ایک کرونا فلٹر ہوتا ہے خروج کی جگہ کو مضبط چارج کیا جاتا ہے راگ گرڈ سے گزرتی ہے تو منفی چارج رکھنے کی وجہ سے گرڈ سے چپک جاتی ہے ابھی شیک اپ میکانیزم رہتا ہے جو چیز اس سے چپک جاتی ہے اسے جھٹک دیا جاتا ہے اور وہ ٹی پوٹس میں گر جاتی ہے جی الیکٹرو سٹرڈک پریسی پیٹریٹر کام کرتا ہے اور یہ سارا فاظل مواد راگ کے ڈھیر میں چلا جاتا ہے فلٹر اٹھانوے فیصد تک کارگر ہے اگر ہوا کو فلٹر کیا جا رہا ہے تو یہ اس موقع کہاں سے آ رہا ہے نوف گرین کے کارگروں نے پورٹیبل سینسرز کے ذریعے اس کی کھوج لگانے کی کوشش کی محولیاتی تحافظ سے متعلق قانون سازی کی حکمت عملی کی ذمہ داری ہماری ریاستی ادارے برائے محولیات و جنگلات پر ہے مجھے یاد ہے ہماری پہلی ملاقات میں انہوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا تھا کہ ہم بڑے اچھے ہیں شہری معاملات میں اتنے فعال ہیں اور اس بات پر کہ آخر کار اس مسئلے کو اٹھانے میں ہم نے ان کی مدد کی ایک سال بعد ان کی باتیں بالکل بدل گئیں لیکن پھر بھی ہمیں وہی مسئلہ درپیش تھا ہم نے اکتوبر یا نومبر کا ڈیٹا دکھایا انہیں کہ جب خوفناک سموک چھایا تھا اور کئی دن رہا تھا عالمی فضائی علودگی میں ہمارا نمبر بہت اوپر تھا حالانکہ ہمارے پاس کوئی انڈریسٹری بھی نہیں محولیاتی دارے کے افسران نے جواب دیا ہم اس ڈیٹے پر بھروسہ نہیں کرتے ہمیں نہیں معلوم کہ وہ وہاں کیا پیمائش کر رہے ہیں ان کے آلات کا ڈیٹا نہ تصدیق شدہ ہے نہ کالیبریٹر یہ سب بلت ہے انڈیوز کبھی بھی ساری معلومات خود سے نہیں دیتی اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو ماہرین کی خدمات لیتی ہیں تقریباً تین سال سے موو گرین کا تو یہی معاملہ رہا ہے ہمارے پاس تعلیمی اصناد ہیں دگریہ ہیں مگر ہماری سنتا کون ہے ہم وہ ڈیٹا حاصل کرتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ ہر دن کے ہر گھنٹے میں آلودگی کی تقسیم کیسے ہوتی ہے ہمیں یقین تھا کہ نیجی شعبے کا کردار بہت اہم ہے کیونکہ دوسری بار آلودگی اروج پر ہوتی ہے رات کے دس گیارہ بجے اور اس وقت اس کا ممبہ بلا شبہ صرف ایک ہے لوگ گھر لوٹتے ہیں کیولے جلاتے ہیں اور آلودگی جو صبح دس گیارہ بجے اروج پر تھی رات کے اسی وقت دگنی ہو جاتی ہے اب سرکاری محولیاتی ادارے کی نئی انتظامیاں اس موق کی موجودگی سے انکار نہیں کرتی مگر ہم نے ان سے کتنی ہی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی ہمیں کوئی جواب نہیں ملا بشکک ایک گہرائی میں کم ہوادار علاقے میں بسایا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ ہوا کی نچلی تیہ دھنڈی ہوتی ہے اس موق اس میں مولک ہو جاتی ہے مگر ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کئی لوگ ہوا کی لہروں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ہوا کہاں سے آتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ ان دو گھاٹیوں سے اٹھتی ہے کیا آپ یہاں سے آنے والی توانائی کا تصور کر سکتے ہیں وہ ان رکاوٹوں کو پار کرتی ہے اور یہاں ہر چیز اٹھ جاتی ہے ہوای اور آبی کرنٹس بخوبی دیکھے جا سکتے ہیں سموک بنتا ہے تو شہر میں دیر تک رہتا ہے کیونکہ ہماری شہری منصوبہ بندی کی خلاف گرسی کی گئی ہے ہمارے شہر کی گلیاں بچھانے والے باصلائیت افراد نے انہیں جنوب سے شمال کی سید میں ترتیب دیا تو ہوا کو علک کر لیا گیا اب جنوبی شہرہ کے ساتھ ہونے والی تعمیر ہوا کو گزرنے نہیں دیتی پلٹیوی فضائی تہہ اور نئی بلندو والا امارتیں اس موق کو گھیرے رکھتی ہیں بشکت تعمیراتی بھرمار کے دور سے گزر رہا ہے اور ہر بہترین جگہ اشرافیہ کے لیے مختص ہے سوویت دور سے لے کر تک شہر کی عبادی پانچ لاکھ سے بڑھ کر دس لاکھ ہو چکی ہے خطوں میں معاشرتی اور معاشی ترقی کے امکانات کی کمی لوگوں کو نہ صرف روس بلکہ بشکک کی طرف جانے پہ مجبور کر رہی ہے جو کہ ملک میں اقتصادی سرگرمیوں کا مرکز ہے ریاست سوویت انین سے ورسے میں ملنے والا پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام برقرار رکھنے میں ناکام رہی ہے اب ستر فیصد تک مسافروں کو حجوم منی بسوں کے حوالے ہے شہر کی پرانی بسیں اب کبال کا حصہ ہیں شہر پچاس ہزار کاروں کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا مگر سرکاری عداد و شمار کے مطابق بشکک میں پانچ لاکاریں موجود ہیں منی بسوں کے بارے میں وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ وہ صرف دو سے تین فیصد ٹرافیک کی نمائندگی کرتی ہے تو وہ اتنی آلوگی نہیں پھیلا سکتی لیکن یہ اہمکانہ بات ہے یہ گاڑیوں کی تعداد پر منحصر نہیں بلکہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ چلتی کتنی ہے بین الاقوام کیے جانے والے مطالعات کے مطابق میجی کاریں نوے فیصد وقت تک کھڑی رہتی ہیں اور منی بسیں نوے فیصد وقت تک چلتی ہی رہتی ہیں ہر کلومیٹر پر دھوان یا سموگ خارج کرتے ہوئے اور منی بسیں دراصل تبدیل شدہ ٹراک ہیں دوسرے ممالک جو گاڑیوں کی فاضل گیسوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں انہیں شہر کے مرکز تک نہ جانے لے حکومتی بے عملی اور سموگ سے تنگا کر پشککیت، ذمہ دار شہری اور سماجی کارکنان اپنی مہم پر لے آئے ہیں میرے خیال سے یہ پہلی بار ہوا ہے آرٹ کی نمائش کی شکل میں ایک سیاسی میٹنگ آخری کاروائی میں آرٹسٹ رادا ویلنٹین کیزی اپنی کارٹون کہانی لے آئیں میں سمجھتی ہوں یہ زبردست ہے کہ فنکار شامل ہو رہے ہیں سوشل نیٹ ورکوں پر انسٹاگرام پر ہیش بشکیک سماغ ہے وہ اپنی تصاویر پوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس بشکیک کے سکولوں کے بچوں کی بنائی ہی تصویریں ہیں انہوں نے ایک سوپر ہیرو بنایا جو سماغ سے چھٹکارہ دلائے گا مجھے یہ بہت پسند آیا میں چاہتی تھی یہ سوشل نیڈیا سے باہر نکالا جائے کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر موجود نہیں ہیں کئی درجوں تک آرٹ کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے یہ دل کی بھراز بھی ہے اور یہ پیغام سمجھنے کے لئے آسان کر دیتا ہے بشکیک شہر کی مرکزی کچرہ کنڈی یہ صرف کھوڑا ہی نہیں سمیٹتی بلکہ میتھین اور دیگر گرین ہاؤس گیسز خارج کر کے اس موق پھیلانے میں بھی ملوث ہے محولیاتی کارکن ولداشو کوف نے گرغستان بھر میں کچرہ اکھٹا کرنے کی جگہوں کا مطالع کیا ہے تو آپ بہت پہلے سے ان ڈمز کے بارے میں جانتے ہیں جی تقریباً پانچ سال سے پہلی بار جب میں یہاں آیا تو میرے لیے یہ بڑا انکشام تھا اتنی خوفناک جگہ شہر کے اتنے قریب کیسے ہو سکتی ہے یہ ماحول کشی نہیں بلکہ نسل کشی کیونکہ یہاں لوگ بستے ہیں یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں بچوں کو ان بدبو میں سانس لیتی گلیوں میں کھیلتا دیکھو تو خوف آتا ہے پچھلے سال اس سال کی طرح آلوٹی پر اتنا چرچہ نہیں ہوا تھا اب ہر طرف سموگ سنائی دے رہا ہے یہاں تک کہ سرکاری اور پینل اقوامی چینل اوپر دیتی بدقسمتی سے حکام مقامی شہریوں کے مطالبات پر کان نہیں دھرتے لیکن جب بیرین و ملک اس پر کوئی بات کرتا ہے تو وہ ایک غلامانہ رویہ دکھاتے ہیں وہ ایک ہنگامی اور کاتھی سخت ردعمل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ان کے اپنے شہری دس سال سے کیا کہہ رہے ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ موجود ہی نہ تھا بیرون و ملک متعدد ویڈیوز جاری ہوئیں اور نائب وزیراعظم نے ایک ہنگامی اجلاس منعقد کر لی آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ہمیں کرغزتان میں یہ حکومتوں کے تسلسل کا مسئلہ درپیش رہتا ہے پہلے والے جو وعدہ کرتے ہیں دوسرے سے پورا نہیں کرتے اور پھر وہ پھر دیکھ وعدہ کرتے ہیں یہ جھوٹ کا ایک تسلسل ہے ڈیٹ آیا تو لوگ سوچنے لگے وہ بینہ غور کیے محسوس کر لیتے تھے کہ شہر میں فضائی آلود کی ہے انہوں نے محسوس کیا کہ سانس لینا دشوار ہو رہا ہے خاص پور پر دمہ، الرجی اور دل کے امراض میں مختلاف رات کے لیے یہاں تک کہ وہ صحت مند دوگ جن کا کافی زباق سڑکوں پر گزرتا ہے دھوان اور ہوا میں محسوس بھو محسوس کرتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوئے کہ آخر کار کسی نے اس موضوع پر کام کا آغاز کیا کیونکہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا ایک مضمون بھی نہیں یہاں کرغزتان میں بہت سارے مریض ہیں جن کو خانسی ہے، سانس لینے میں تکلیف ہے اور جو فیپڑوں کے دائمی مرس میں مختلا ہے اور اب ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک سیگریٹ نوشی ہی اس کی وجہ نہیں کہ ایک بڑا محرک گھر میں موجود فضائی آلودگی بھی ہے یہ نتائج ایک معروف انگریزی جریدے نے مشایع کیے تھے اور اب بھی بڑے پیمانے پر زیرے بحث رہتے ہیں ہمارے نتائج سے پہلے یہ متاظر ڈیٹا تھا مگر اب ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں سردیاں جب شروع ہوتی ہیں اور جب ختم ہونے لگتی ہیں تو مجھے ہر وقت خاصی رہتی ہے خاص طور پر جس وقت ہمارا چولہ گھر کو گھر مارا ہوں کبھی کبھی اس کے سراخوں سے دھوہ نکلتا ہے جنہیں ہم کچھ پسا کر بند رخنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم ایسا کرنا بھول جاتے ہیں تو دھوہ نکل آتا ہے یہ وہ وقت ہے کہ جب میں بہت برا محسوس کرتا ہوں اور مجھے کھڑکی کے پاس کھڑا ہونا پڑتا ہے دو سال پہلے ہمارے پڑوسیں انہیں سوانا کا کام شروع کیا جسے انہیں تاپنا پڑتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ اکثر ربر جلاتے ہیں ہم یہ کیسے جانتے ہیں کیونکہ چمنی سے کالا کالا دھوہ نکل رہا ہے اور جب کپڑا جلایا جاتا ہے تو چھوٹی سیاہ ذرات اڑ کر آتے ہیں باہر اگر آپ سہن میں جائیں تو دیکھ لیں گے کہ کسی نے چیٹڑے جلائے ہیں میرے عزیز شہریوں بشکک میرا محبوب شہر ہے دو سو کلویٹر فٹ بازی کامی بشکک سٹی کانسل کی گزشتہ انتخابی مہم میں سب امیدواروں نے کہا کہ وہ محول کی حفاظت اور متبادل ٹرانسپورٹیشن تیار کریں گے ایسا لگتا تھا کہ شہر سماجی کارکنوں اور ترقی پرسند افراد سے بھرا ہوا ہے مگر ناقدین کا سوال تھا کہ ان میں سے کتنے حقیقی محولیاتی کرتے ہیں ذرائع ابلاغ اس کے بارے میں ہر دن لکھتا ہے تحانیہ پیش کرتا ہے شوٹ کرتا ہے ڈیٹا کا تجزیہ کرتا ہے مذہبین شائع کرتا ہے اس قدر مواد ہے یہاں تک کہ آپ سموک کی آواز بھی سن سکتے ہیں ہم ایک معلوماتی مجھن چلا رہے ہیں شہریوں اور داروحکومت کے نمانوں اور کلکزستان کے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب ہوا بہت آلودہ ہو میں ماس پہنتا ہوں جو 2.5 پی ایم کو فلٹر کرتا ہے یہ مختلف اوقات کے دوران بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں گن جمع ہوتی ہے اور یہ بات مجھے خوفزدہ کرتی ہے جوگن کے بعد جب آپ ناک اور گلہ صاف کرتے ہیں راکھ نکلتی ہے ہم کربی کیا سکتے ہیں ہم شہر کے مرکز میں رہتے ہیں ہمیں کسی نہ کسی طرح ٹریڈنگ کرنا پڑتی ہے میں کھیل نہیں چھوڑنا چاہتا تو ہم ان جگہوں کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کارے کم ہوں اور درخت زیادہ ہوں جن میں پارک، چھوٹی سڑکیں، یہاں تککے کے بشکیک بڑی چوئس کی نہر کے ساتھ بھی علاقے شامل ہیں یہاں درخت بہت ہیں مگر مکانات بھی بہت ہیں اور وہ سب کوئلہ جلا کر گرم کیے جاتے ہیں جب درجہ حرارت تیزی سے گرتا ہے تو ہوا کا میار بھی تیزی سے خراب ہوتا ہے میں سائیکل سے ایک ٹریلر جوڑے شہر کے گرد گھومتا ہوں جبکہ انفرسٹرکچر کی کمی ہے لیکن اگر کمی نہ ہوتی مجھے یقین ہے کہ اور بھی کئی لوگ سائیکل پر سفر شروع کر دیتے درحقیقت بشکیک میں سائیکل کے شوقین بہت ہے سائیکل ریلیوں کے دوران سیکڑوں لوگ نظر آتے ہیں ہکومتی بے عملی اور سموک سے تنگا کر بشکیک کے تخلیقی شہری اور سماجی کارکنان اپنی مہم پر لے آئے اپنی ایک تحقیق کے دوران ہم نے ڈرائیوروں اور پیدل چلنے والوں سے پوچھا کہ کیا وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا سائیکلوں کی طرف آنے کے لیے تیار ہیں تقریباً ایک تہائی یا تیس سے چالیس فیصد جواب دینے والے تیار تھے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا سائیکل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں اگر انفرسٹرکچر اچھا ہوتا اس خالی اور کشادہ گزرگاہ پر ریکارڈ ہونے والا ہولناک حادثہ غماز ہے کہ کیوں احتیاط ہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ لوگ کارے چھوڑ کر سائیکل اپنانے سے ٹردتے تھے بشکک ایک ایسا شہر ہے جہاں کھولنا پھرنا دشوار ہے یہ سب کچھ لوگوں کو گاڑیاں خریدنے پر مائل کرنے کی خاطر کیا گیا ہے سائیکلنگ کمیونٹی نے ایک عوامی پالیسی جسے بشکک میں مستحقم ٹرانسپورٹ کا نام دیا گیا پر نظر ثانی پر زور دینے کی کوشش کی سڑک استعمال کرنے والے سب ہی لوگوں کی ضروریات کے خیال سے اندھن کے بغیر چلنے والی ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیتے ہوئے وہ دو غزرہ آزم اور ان کے معابنین کے سامنے یہ خیال پیش کر چکے مگر منصوبہ ناکام نہیں ہوا کئی لوگوں نے کہا کہ اس پر عمل درامت کے لیے بہت وقت لگتا ہے کئی سال گزر گئے اور کچھ نہیں کیا گیا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش میں کئی فیصلے انتشار انگیز رہے جیسے کہ کاروں کے لیے سڑکیں چونی کرنا اور شہر کے مرکز میں منی بسوں کی عام دورف پر پابندی لگانا ہمیں ایک شہری ٹرانسپورٹ کی حکمت عملی درکار ہے جو شہر کے ٹرافک میں موجود ہر ایک کے مفات کو مدد نظر رکھے گی اگرچہ یہ متزاد بات ہے لیکن کرغستان کی بنیادی کمزوری اس کے انسانی وسائل ہی ہے ایک طرف پبلک انتظامیاں پر بات کر دی گئی ہے اور مجرمانہ کارروائی بنا کسی سزا کے جاری ہے دوسری طرف سیویل سوسائیٹی کو سماجی مسائل اپنے ہی طور پر حل کرنے پڑتی ہے کوویٹ کی وبا کے دور میں لوگوں نے فلہائی امداد جمع کی اسے تقسیم کیا اور طبی پیشاور افراد کی مدد کرتے ہوئے حفاظتی سامان تیار ایک طرف جب قومی معیشت دوٹنے لگتی ہے تو حکومت بیرونی خرضیں لے کر بجٹ خسارہ پورا کرتی ہے تو دوسری طرف لوگ بیرونی ملک کام کرنے کے لیے رکھتے سفر بانجھتے ہیں تاکہ ان کے پیارے اپنے گھر میں معمول کی زندگی گزار سکیں اور بغران کے دوران شہری شہر کو بلووں سے بچانے کا انتظام خود کرتے ہیں جبکہ رضاگار یتیم خانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں ریاست بھی عوام کی طاقت پر یقین رکھتی ہے اور انہیں غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی میں شراکت کے لیے بلا رہی ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے لوگ یک جان ہوں گے بلکہ وہ ہو رہی ہیں مگر ہماری ترجیح اپنے لوگوں کی مدد ہے نہ کہ لا متنائی کانفرنسے گول میز مباعثے کے لگائے ہوئے بیکار رپورٹوں کے ٹھیر آخر کار ہمیں ہوا کے میار کو بہتر بنانے کے لیے حقیقتی کارروائی کی ضرورت ہے جس میں سب سانس لیتے ہیں بریک سے پہلے آپ ایک بہت خوبصورت دستاویزی فلم دیکھ رہے تھے جو کہ بشکک سموگ سے متعلقہ تھی اور سموگ ایک ایسا علمیہ ہے ایک ایسا فنومنہ ہے جو کہ مشترکہ ہے ہم بھی یہاں پہ فیس کر رہے ہیں اور بشکک میں جو ہے سموگ وہ بھی ٹاپ ٹین سٹیز میں آتا ہے جو کہ بہت بدترین سموگ جو ہے اس کو وہاں پہ وہ فیس کر رہے ہیں میرے ساتھ سکندر ایلیو ہیں جو کہ فلم میکر ہیں اور برمت ہیں جنہوں نے یہ خوبصورت دستاویزی فلم بنائی ہے تو انہی سے یہ جانیں گے کہ بشکک سموگ جو ہے وہ کتنا بڑا علمیہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیونکہ ہمارا آپ اور آپ کا یہ جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی مشترکہ ہے یعنی لاہور اور پاکستان جو ہے وہ بھی اسی طرح سموگ کو فیس کر رہے ہیں کونسی چیز ہے جو کانٹریبیوٹ بہت زیادہ کر رہی ہے سموگ کے حوالے سے آپ سب کو سلام ہمیں مدو کرنے اور ہماری پریمیر ڈاکیمنٹری فلم دکھانے کے لیے بہت شکریہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم وجوہات کو الگ الگ نہیں کر سکتے جیسا کہ بشکک کے اندر آلودگی کی اصل وجہ اس کے غربت اور حکومت کے غیر فعال زابطہ قوانین ہیں ہم مخصوص نہیں کر سکتے کہ وجہ کوئلے کا استعمال ہے یا گاڑیاں ہیں کیونکہ دراصل بشکک کی ہوای آلودگی کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بہت غریب ہیں اور زیادہ تر کوئلہ ہی جلاتے ہیں اور شہر میں اس کی روک تھان کے زابطوں میں بڑی کرپشن چلتی ہے سکندر علی بھی یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ ہم لاہور اور ڈلی کو کمپیریزن کرنا ہیں بشکک کے ساتھ بشکک کے چھوٹا ایک خوبصورت سے شہر ہے جبکہ اس سے اگر ہم کمپیریزن کریں لاہور کو اور نیو ڈلی کو تو یہ تو بہت بڑے شہر ہیں یہاں پہ ٹرافک بھی بہت زیادہ ہے لیکن جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ کوئلہ ایک بہت بڑا سورس ہے وہاں پہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکچلی جو پرابلم ہے سموگ کا اس خوبصورت شہر کو وہ اس کی وجہ سے ہے یعنی الیکٹرسٹی کی وجہ سے ہے میں یہ کہوں گا کہ مسئلہ اس سے زیادہ پیچھیدہ ہے کہ در حقیقت بجلی کے قلت بھی موجود ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی حال ہی میں ہم بجلی کی سپلائے کی کمی کا شکار ہوئے چونکہ ہمارے ملک کا بجلی کا نظام زیادہ تر ہائیڈو الیکٹرسٹیشنوں سے جڑا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے پچھلے دو سال وہ عرصہ تھا کہ دریاؤں میں گلیشر سے کم پانی آیا ہو وغیرہ لیکن میں کہوں گا کہ مسئلے کی اصل جن سماجی اور معاشی سے اتحال ہے ہم نے فلم میں اس کی اکاسی کرنے کی کوشش کی ہے بربت ہم جس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں یعنی تیل ہے یا نیشنل گیس ہے ان کی کمی کا سامنا ہے کرگستان کو اور دوسری طرف کرگستان کی جو حکومت ہے وہ خود یہ کہتی ہے اپنے سیٹیزن کو اپنے شہریوں کو کہ وہ کوئلہ جلائیں آفکورس یہ ونٹر یا سردیاں جو ہیں یہ بہت سخت ہوتی ہیں انفرادی سطح پہ ہم زیادہ دوش دے نہیں سکتے انفرادی سطح پہ یا ایک عام انڈویجول کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کوئلہ کیونکہ جلا رہا ہے سے بھی مقابلہ کرنا ہے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیسیکلی یہ حکومت ذمہ دار ہے اس کی اور حکومت ہی آلٹرنیٹیو انرڈی یعنی متبادل طوانائی کی جو ذرائع ہیں ان پر کام کر سکتی ہے پاور شارٹی جو ہے اس کا مسئلہ ریزولف کر سکتی ہے اور اگر یہ ریزولف ہوتا ہے تو آفکورس یہ مسائل جو ہے سموک کے بشٹک میں یہ حال ہو سکتے ہیں لیکن بنیادی ذمہ داری تو حکومت کی ہے آپ اس سے اتفاہ کریں گی جی یقیناً حکومت ہی اس فضائی آلودگی کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے کیونکہ حکومت ہی صاف محول مہیا کرنے کے لیے ذمہ دار ہے ہماری فضائی میار کا پیمانہ میار زندگی کا پیمانہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے ہمارے قانون میں موجود ہے مگر بد انوانی اور دوسرے عوامل کی وجہ سے جیسا کہ یہاں محولیاتی میار کے برخلاف غلط طریقوں سے مکانات کی خرید و فروخت اور تعمیر کی جاتی ہے بشکیک میں محول تباہ ہو گیا ہے ہم ایک مستقل محولیاتی بگاڑ میں جی رہے ہیں ہم فضائی آلودگی کے فیرس میں سب سے اوپر ہیں کیونکہ ہمارے پاس گیس اور آئل نہیں ہے اور توانائی کا متبادل نظام موجود نہیں ہے اور لوگ بہت غریب ہیں کہ یہ صرف کوئلہ ہی نہیں جلاتے کہ وہ تو پھر بھی بہتر ہیں یہ لوگ تو کچرا کپڑے کی کترانے اور ٹائر وغیرہ بھی جلاتے ہیں اچھا آخر پر میرا دونوں سے سوال یہ ہے اب یہ ہمارا لاہوس ریلیٹڈ سوال ہے کیونکہ ہم بھی بالکل یہی مسئلہ جو ہے اس کام میں سامنا ہے سکندر علیہ سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کیونکہ بشکے پر آپ نے کام کیا ہے آپ ریسرچر کام کیا ہے آپ نے تحقیق کیا ہے سموک اس فنانونا سے واقف ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی آپ کیا ایڈوائز دیں گے ہمیں لاہور میں یا پاکستان میں اس سموک سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے سوال کرنے کا شکریہ مگر آپ جانتے ہیں میں تفصیلی طور پر پاکستان کی صورتحال سے واقف نہیں اگر یہ ہماری صورتحال جیسی ہے تو پھر میں سب سے پہلے یہ کروں گا کہ لوگوں کو آگاہی دوں گا کہ وہ کوئلے کی استعمال کو کیسے کم کریں صرف اپنے گھروں کو ہیٹ انسولیٹڈ بنا کر اور صحیح چولے کی استعمال سے براصل ہم نے یہاں کرگستان میں ایک کامیاب پروجیکٹ کیا ہے میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی جو اس پروجیکٹ سے مستفید ہوئے ان کی گھر بشکک کے رہیشی علاقوں میں ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مکانات کو ہیٹ انسولیٹ کر کے کوئلے کی استعمال میں دگنا کمی کی ہے اسکندر علیہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ یادہ کامپیرزن کر نہیں سکتے لاہور کا بشکک کے ساتھ کیونکہ لاہور ایک بڑا شہر ہے ڈیڑھ کروڑ آبادی کا شہر ہے بشکک جو ہے اس کو پاور شارٹیج کا پرابلم ہے جس کی وجہ سے کوئلہ جلایا جا رہا ہے تو کچھ چیزیں ہمارے ہاں کامن ہیں کچھ چیزیں کامن نہیں ہیں مختلف ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطلب ہمارا جو لاہور میں ہے یہ تھوڑ سو ڈیفرنٹ ہے یعنی ٹریفک ہمارا شہرٹ سب سے بڑا ایشو ہے آپ ایک نہیں کریں گی جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں فضائی آلودگی کی فیرس میں بشکک عام طور پر ٹاپ ٹین میں رہتا ہے خاص طور پر سردیوں کے موسم اور ٹریفک کا مسئلہ بھی حل طلب ہے دراصل جیسا کہ پاکستانی ماہرے محولیات نے کہا کہ ٹریفک کا مسئلہ یہ ہے کہ لاہور اور بشکیت میں ہم بہت غیر میاری ایندھن استعمال کرتے ہیں جیسے ممنوع یا غیر قانونی طور پر تباہ کردہ کسی قسم کا ایندھن جو آپ کو ایک چلتا پھرتا بم بنا دیتا ہے اور محول کے لیے تباہ کن تیل سے بنا غیر میاری ایندھن زبادہ معلومات آپ نے ہمیں فران کی سموگ کے حوالے سے اور یہ لاہور کا اور فیصل آباد کا اور ہمارے جو بڑے شہر ہیں وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور اب بھی اسے ہم نے میز لینے ہیں کیونکہ یہ جہائیوں کی پیداوار ہے باقیدہ وقت نے پرورش کی ہے اور اس طرح کے جو فینامیناز ہیں یہ ایک دن میں ٹھیک نہیں ہوتے آج اگر ہم نیت کریں گے تو یقیناً دس سال کا علمیہ جو ہے وہ پانچ سال تو لیتا ہے ٹھیک ہونے میں اور کم از کم اور اگر آپ بہت ہی امرجنسی اور بہت ہی ہنگامی قسم کے اقدامات کریں تو دو سال ہو سکتے ہیں یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سیریس ہے کلائمٹ چینج کے حوالے سے بامی عرض کی بازگوشت کا یہ جو سلسلہ ہے بہت ہی خوبصورت یہ جاری ہے لیکن اس کا جو اگلی کڑی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے نو وارٹر نو ویلج دنیا میں جس کو ہم تازہ پانی کہتے ہیں اس کے جو زخیر ہیں وہ تین فیصد ہیں اور ان تین فیصد میں دو فیصد گلیشیرز ہیں گلیشیرز جو ہیں وہ سب سے بڑا سور سے ہمارے لئے پانی کا اور گلیشیرز جو ہیں یہ متاثر ہو سکتے ہیں اگر ایوالانچز نہ آئے ایوالانچز اگر نہ آئے تو وہ متاثر ہوتے ہیں اور ایوالانچز کی سواجے سے آتی ہیں کیونکہ پہانے بھی برفباری ہو رہی تھی اور اگر یہ پورا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے تو یقین کیجئے کہ اس سے پوری زندگی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بامی عرض کی جو بازگوشت ہے اس سلسلے کی جو اگلی کڑی ہے اگلی جو ڈاکومنٹری اس کا نام ہے نو بارٹر نو بیلیج سو اس خوبصورت دستویزی فلم کا کے لیے اجازت دیجئے نافت